ہیلو اسلام علیکم انکلز ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید اور آپ لفظوں میں بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں آج میرا ٹاپک ہے اور اس سوسائیٹی سے متعلق ہے انکل آپ کچھ اس پہ تفسرہ کریں کہ ہمارے لوگوں میں بڑا رجحان ہے کہ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کرتے ہیں جی انکل جی طاہر صاحب میں آپ کا مضمون سمجھ گیا ہوں اس پر تھوڑی سی میں اپنے تجزے کا اظہار کروں آپ کس لیے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بھائی دیکھئے حقوق اللہ بات اس پہ بار بار ہمارے اپنے مذہب نے ہمارے اپنے نبی نے آپ کو بار بار سمجھا ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا اچھا ہم حق یوں مارنے کے عادی ہو گئے کہ ہم نے تو لنگڑی لولی ٹانگوں پر چلنا شروع کیا ہے جس سے ہم اپنا دن شروع کریں ایک ٹانگ کا نام ہے حرام اور دوسری ٹانگ کا نام ہے جھوٹ جب آپ اتنے مفلوج ہو جائیں گے کہ حرام آپ کا ایک چلنے کا حصہ بن جائے جس کو سٹیپ کہیں گے آپ انگریزی اور دوسری ٹانگ آپ جھوٹ پر مناثر ہے آپ کی ہر تنظیم آپ کی ہر تقریب آپ کا ہر عمل تو آپ یہ بتائیے آپ کی سمجھ میں آپ کا اپنا مذہب آپ کا اپنا قرآن باقی کس طرح ہے وہ نہیں آئے گا آپ کے موپر حرام لگ گئے آپ لینڈ مافیا کا حصہ ہے فقیروں کی مافیا کا حصہ ہے ملک کے انٹیریئر سے یہ جو بھیڑ بھکریوں کی طرح جو لوگ آتے ہیں روڈ پہ بیٹھ کے جو ہگ رہے ہوتے ہیں چلوار اوپر اٹھائی ہوئے اور نیچے سے آپ ہگ رہے ہیں یار اوہ بیگر تم کو شرم ہے تم کو تم نے کس جانور کو پکڑ کے لیا ہے انٹیریئر سے پاکستان کی یار اتنی تذہیق مت کر کراچی ایک شہر کا نام ہے کراچی پاکستان کے چہرے کا نام ہے جس طرح لاہور ہے جس طرح ملتان ہے جس طرح ہیدر آباد ہے جس طرح پشاور ہے یہ پاکستان کے چہروں کا نام ہے تم اس چہرے کو گوگ آور سے گندہ کروں میں نے کچھ یہ انٹیریئر کی عورتوں کو دیکھا ہے روڈ پہ بیٹھ کے پشاپ کر رہے ہیں یار تم کو کیا ہو گیا یار تم پاکستان کو کیوں تباہ کرنے پر بزر اور یہ لینڈ کی ریوڈر کیا ہوتا ہے گولیاں چلا رہا ہے بدماش بنا رہا ہے آپ بیغرت انسان اس طرح تمہیں کمانے کا کس نے شگون سکھا ہے کون ہے تمہارا استاد بیواؤں کی زبین کھائے گا خرید آدمی کی پونجی لوٹے گا ایسے پلانٹ بیچ کے جس کے کاغذات سارے جالی ہیں تھک کی اولادوں میں سے کافروں کی اولادوں میں سے کون ہے بھئی تو گورنمنٹ تم شامل ایس پہ ہیں تم کو میں نہیں چھوڑنا ہے مناد علی شاہ سن رہے ہو باہر سے پڑھ کے آیا تم انجینئر ہو انجینئر مائنڈ جو رہا ہے بڑا زبردست مائنڈ ہوتا ہے کیلکولیٹڈ بائنڈ ہوتا ہے اس میں ڈیزائن ہوتا ہے بلاوال بھٹوز آپ آپ ہارورڈ جیسی انسٹیٹوٹ آکسفورڈ وغیرہ سے پڑھ کے آپ کی انگریزی ہمیں بہت پسند بہت خوبصورت بولتے ہیں انگریزی سننے کا مزہ آتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کام کب کرو گے تمہیں نہیں پتا تمہارے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے چیئرمن بنے ہو تم تمہارے والد ہے محترم زردانی صاحب ذہین آدمی ہوگے یار تم یہ بتاؤ تم کیا تمہارا گول کیا ہے پرائم منسٹر بننا ہے بن جاؤ گے یار انگوٹہ چاپ عوام کو خریدنا ان کو دھوکہ دینا کوئی مشکل ہوتا ہے نہیں میرے خیال بتا نہیں آپ سے کبھی تار روف ہو جائے گا تو انشاءاللہ بیٹھ کے بات ہو جائے گی شاہر شاہر بھی پی دیں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہی ہمارے بچے ہو یار زردانی کے بچے ہو تو ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ بتاؤ تم کام کب کرو گے آنسٹ لینڈ مافیا کے خلاف کام ہو رہا ہے شہر کی صفائی پہ کام ہو رہا ہے یہ جو انٹیریئر کے لوگ بھر بھر کے آ رہے ہیں بسوں میں پھیلا گاڑیوں میں گھوڑا گاڑیوں میں پیدل جہاز بھر بھر کے اور جو شہر میں زکاة اور چیریٹی لینے کے لیاتے ہیں بات سنو ہوش کے ناغون پکڑو یار قاندانوں کو کیوں برباد کر تمہاری آنہ اتنی ہے کہ اپنے بھائی سے تم ناراض ہو اس کی فیملی میں کھانا نہیں ہے تو جا کے زکاة کہیں ہوں دے رہے ہیں اوہ گھدے اوہ گھدے انسان کیا بولوں ترہوں تو تو دھول دو پیر کا اتنا پرفیک گھدہ ہے کہ چار پیر کے گھدے وہ تجھ سے شرم آ جائے گی وہ بھی ہنینا کے بولے گا فاروقی صاحب آپ کے پاس پوائنٹ دے آپ نے صحیح کہا ہے قریب ہی لوگوں میں آپ چیریٹی کے لیے ہیں قریب ہی لوگوں کو اپنے گلے سے لگانا ہے اپنے یہ جو انا بنائے ہوئے چی چی چو چو تم اپنے بھائی سے نفرت کریں اپنے بھتیجے سے اپنے بھانجے سے اپنے محلے دار سے اور پھر دنیا کے چھتیس نا جائز کاموں میں تو انوالو ہے پیسے بنا رہے ہیں تیرے بچے آیاشیاں مار رہے ہیں بی ایم ڈی بلو چلا رہے ہیں کروڑ دیڑ کروڑ کی بی ایم ڈی بلو چلا رہے ہیں بائیکر بنا رہے ہیں بائیکر بنا جرمنی کی کابیگر جرمنی پتا ہے کیا سکاتا ہے حقوق و لبات سکاتا ہے تمہارا مذہب تو میں نہیں سکا پا رہا ہے کتنے بغرد انسان اور تُڈیر کروڑ کی بائیک چلا رہے ہیں کیونکہ کسی خرکہ بچہ ہے اب آپ منسٹر ہے کرپچن کر رہے ہیں ادھر داؤں مار رہے ہیں ادھر داؤں مار رہے ہیں پاکستان کو بیچ رہے ہیں خرمول کی طاقتوں سے ملاوا ہے یہ آپ کا یہ آپ کی سروس ہے یہ آپ کا خیال ہے اپنے لوگوں کا اور چہریٹی اپنا بھیانک چہرہ چھپانے کیلئے تم نے ماسک کرا کہتے ہیں اس کو دنیا میں پیر حساب ماسک کرا ہے لفظ کو یاد رکھو ماسک کرا میسز ایک ماسک دوسرا ماسک تیسرا ماسک چوتھا چہرہ پانچون چہرہ چھٹا چہرہ اس سے آپ کی بچت ہو رہی ہے آپ بچت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ گولی بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں ان کے جذبات کا آپ نے خیال رکھیں انسان بنجھے اور انسانوں نے سکار مکھا تمہیں یار خدا کا خوف نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے بیوہ کے پیسے کھو گے لینڈ مافیو تم شہزادہ بنا ہوئے تیس تیس ہزار روپے شہنواری میں ڈینر کر سوار کی طرح تیری شکل ہو رہی ہے گذہ کی طرح بھولا ہوئے بوزکی پہنکے اکڑ بتا رہے تیری گردن نہیں گھومتی یہوں چل رہا ہے شیطان کی طرح چل رہا ہے فیران بنا ہوئے شرم کر شرم انسان بنجھے پاکستان میں آیا گا انخلاب مزاق نہیں کرو انخلاب آیا گا پاکستان ہم چاہیں گے کہ یہ صلاح فہمی سے ہے اللہ کرے ایسے کسی کے ذہن میں بات نہ آئے کیونکہ خوریزی کا جواب خوریزی ہوتا ہے یہ ہم نے نہیں کہہ جیسے بھی ہیں ہماری لوگ آپ غلط تھے آپ صحیح ہو جاؤں فلاں غلط تھا آپ صحیح ہو جاؤں اوہ فقیروں کی اولاد پروفیشنل فقیر ہو سن لو زکاة کے لئے تم نے یہ لائنیں نہیں لگا لی سر فیملی کے حقوق لی بات ہے آپ نے اپنی فیملی سے چیریٹیز شروع کرنا یہ میسیج ہے اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور یہ جو چیریٹیز اورگنائزیشن ہیں آپ نے بھی مستعقوں کو باٹھنا ہے اس میں آپ نے کلاسیفکیشن نہیں کرنی ہے میریٹ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے یار تم میریٹ کو کیوں بھول گا حرام نے تمہاری نگاہوں کو ختم کر دیا تمہاری آنکھوں کو پتھرا دیا تم صحیح چیز کو دیکھ نہیں سکتے سچ کو تم سن نہیں سکتے تمہاری حیثیت ایک ایسے گریف انسان کی جس نے صرف اور صرف غلط عمل کو فروغ دینا ہے یہ تمہاری فطرت کا حصہ بڑھنا ہے اس سے پہلے کہ یہ تمہاری دی این اے میں اور جنیٹکس میں شامل ہو جائے اس کو آوائٹ کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر یار ہم پاکستان میں کسی بندے کے خلاف نہیں یار جو کریمنل ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے یار تو کیوں نہیں سکتا تو انسان کا بچہ کیوں نہیں بند کریمنل ہر زمانے میں رہے ہر مذہب میں رہے ہر علاقے میں رہے ٹھیک ہے یار تو غلط ہو گیا معافی ہے اللہ کے پاس معافی مانگ لے آج تو انسان بن جا اپنی دولت لٹا دے غریب ہوں مر جائے گا کیوں تو نے یہ فیصلہ کیا بھائی کتے اور زلیل انسان بننے گا تاکہ تجھے کتے کے نام سے یاد کریں حرام خور سور کے نام سے تجھے یاد کریں یہ چاہتا ہے اپنی آخرت کے لئے نہیں اس کے لئے میں دعا نہیں کروں اللہ تجھے نیک توفق عطا فرمائے ہم تمام کریں خدا اوش پاکستان پاکستان زندہ نا امید نہیں ہوں آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے انکل کی بات کو سننا ہے سبسکرائب کرو کمنٹس بھیجو انسان بنو یہ پروگرام ہے جو تمہیں جھگائے گا اس کو سبسکرائب کرو میرا اس میں اپنا مفات نہیں ہے خالی تم کو یار کی سوچ پر شرم آنی چاہیے سبسکرائب کرو آج میں چیک کروں وہاں میرے سبسکرائبر کتنے بڑے خدا اوش پاکستان